ناظرین آج میں آپ کو بہت ہی ہیلڈی اور مزیدار ویجٹیبل پینکیک بنانے کی ریسپی سکھاؤں گی تو اس کے لئے آپ جو بھی چاہیں ویجٹیبل یوز کر سکتے ہیں لیکن میں استعمال کر رہی ہوں اس کے لئے سپرنگ انین تھوڑا سا اور یہ ہے لیک انی کے ہرہ پیاز اور سویٹ پٹیٹو ایک گاجر ہری مرچ اور انین اس کے علاوہ اگر آپ کو مشروع پسند ہیں بیل پیپر یا زکینی آپ اس میں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ان کو میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے اب ہم ان کو کاٹ لیں گے تو ان کو اب ہم پیل آف کر کے تو ان کو جولین سٹائل میں کاٹ لیں گے اگر آپ کے پاس ڈائسر ہے یا چاپر ہے جس سے ویجٹیبلز جلدی پیل ہو جاتی ہیں یا ڈائس ہو جاتی ہیں تو آپ اس کے لئے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ان کو جولین سٹائل میں کاٹ لیا ہے اب باقی کی تمام ویجٹیبلز کو بھی ہم اسی طرح کاٹ لیں گے باریک باریک موسیقی موسیقی تو یہ دیکھیں اس طرح سے تمام ویجٹیبلز کو باریک باریک ہم نے کاٹ لیا ہے شروع کی ویڈیو میں نے آنین بھی بتایا تھا جو میں بھول گئی کاٹنا تو کوئی بات نہیں میں نے اس میں لیک استعمال کیا ہے جس کو ہرہ پیاس بھی کہتے ہیں آپ چاہیں تو انین یا لیک دونوں میں سے کوئی ایک ورائیٹی استعمال کر سکتے ہیں تو تقریباً یہ ویجٹیبلز ہیں ہمارے پاس 2.5 کپ اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے میدہ تقریباً 1 کپ کوشش کریں کہ ویجٹیبلز آپ کی زیادہ ہو اور میدہ کم ہو تو جو اوریجنل ریسپی ہے اس کے مطابق اس میں زیادہ سپائسز استعمال نہیں ہوتی ہیں لیکن میں اس کو تھوڑا سا دیسی سٹائل کا بنا رہی ہوں اس لئے میں اس میں اٹھ کروں گی 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر کرش پیپر ہاف ٹی سپون ایک چھوٹکی بلاک پیپر پاوڈر ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر اور تھوڑی سی ایڈ کریں گے اٹیلین سیزنگ ون ٹی سپون سویا سوس وینگر ون ٹی سپون اور اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو نمک ڈالنا میں آلماسٹ بھول گئی تھی کوئی بات نہیں ہم اسٹیج پہ ڈال دیں گے نمک ہاف ٹی سپون یا ہسپیزائی کا تو بیٹر ہمارا تیار ہے اب ہم ایک پین میں ڈالیں گے آئیل اور تھوڑا سا بٹر بٹر سے یہ ہے کہ تھوڑا سا پین کیک آپ کا کرنچی اور کرسپی تیار ہوگا تو توہ ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس پہ یہ مکسچر ڈال دیں گے پھیلا لیں اس طرح سے راؤنڈ شکل میں اور اس طرح سے تمام کو ایون کر لیں تاکہ تمام سائیڈوں سے اچھے طریقے سے پک جائے تو اس طرح سے پریس کرتے رہیں گے تاکہ یہ فلیٹ ہو جائے اور کچھا نہ رہے تمام سائیڈوں سے اچھے طریقے سے پک جائے آئل اگر آپ کو کم لگ رہا ہے تو تھوڑا سا مزید ڈال دیں ورنہ یہ کرنچی اور کرسپیو نہیں بنے گا تو ایک سائیڈ سے یہ اچھا سا کرنچی اور گولڈن براؤن ہو گیا ہے اب ہم اس کو اُلٹ لیں گے اس کو میں اسی طرح سے اُلٹ لوں گی لیکن اگر آپ نہیں اُلٹ سکتے اس طرح تو ایک پلیٹ کی مدد آپ لے سکتے ہیں اس کے اوپر رکھے تو آپ اُلٹ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اُلٹ لیا ہے تاکہ دوسری سائیڈ سے بھی یہ پک جائے یہ دیکھیں کتنا مزے کا گولڈن اور کرسپے براؤن ہو گیا ہے تو سلو میڈیم آنچ پہ میں اس کو دوسری سائیڈ سے بھی پکا لوں گی تھوڑا سا آئل اور تھوڑا سا بٹر میں مزید ایڈ کر دوں گی تو دونوں سائیڈوں سے یہ اچھے طریقے سے پک چکا ہے اب میں اس کو نکان لوں گی اور اسی طرح ہم باقی کے بھی تیار کر لیں گے تھوڑا سا آئل تھوڑا سا بٹر اس کو بھی اچھے طریقے سے فلیٹ کر لیں تو اسی طرح سے یہ دوسرا بھی تیار ہو گیا ہے اس کو بھی نکال لیں گے پلیٹ میں اور باقی کے تمام بھی تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے بہت ہی مزیدار کرنچی سویٹ پٹیٹو پینکیکس تیار ہیں اب ہم ایک بنائیں گے ٹپنگ ساوس جو ان پینکیکس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کے لئے میں استعمال کروں گی سویا ساوس ٹو ٹیبل سپون وینگر ون ٹی سپون اور ریڈ چیلی پاودر ہاف ٹی سپون اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تمام کو تو یہ دیکھیں ساوس ہمارا تیار ہے چلیں آئیں ٹرائے کرتے ہیں پینکیک نہ صرف بہت ہی آسان مزیدار بلکہ بہت ہی ہیلڈی ریسپی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کریں مجھے امید ہے سب کو بہت پسند آئیں گے مجھے امید ہے سب کو بہت پسند آئیں گے اسے مجھے امید ہے